بسم اللہ الرحمن الرحیم سا آسان سا وظیفہ ہے کسی کا تعلق کسی کے ساتھ ناجائز قائم ہو چکا ہے اور اس وجہ سے اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں تو بس یہ سمپل سا آسان سا وظیفہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی سات دن کے وظیفہ کے کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے کرم و فضل سے ہمیشہ کے لئے ناجائز تعلقات کی جدائی ہو جائے گی تو وظیفہ کو بتانے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ازانہ اسلامی ویڈیوز وظائف عملیات تعویزات اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ اس چینل کے ذریعہ سے یوٹیوب پر ڈالی جاتی ہیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو دوستو آئیے چلتے ہیں آج کے ہم اپنے وظیفہ کی طرف آج کا ہمارا وظیفہ جدائی کے حوالے سے انتہائی پاورفل وظیفہ ہے اور انتہائی آسان وظیفہ ہے انتہائی اہم وظیفہ ہے اور بہت سمپل سا سادہ سا آسان وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ آپ نو دن کریں گے نو دن میں انشاءاللہ تعالی کسی قسم کا ناجائز تعلق ہوا ناجائز رابطہ ہوا ناجائز کانٹیکٹ ہوا انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کے کرم و فضل سے ہر قسم کا ناجائز تعلق ختم ہو جائے گا ناجائز رابطہ ختم ہو جائے گا اور ان کی ہمیشہ کے لئے جدائی ہو جائے گی تو یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے اگر کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہو چکا ہے اور اب اس کے گھر والے اس کے ناجائز تعلق کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے تو اب بھی ان میں جدائی کس طرح کی جائے پچھلے عملیات جو ڈالے گئے تھے اس پر سوالات ہوئے کہ اگر کسی کی ماں کا نام نہیں پتا دونوں میں سے تو اس کا کیا کیا جائے ہاں اس ان وظائف عملیات میں ماں کے نام کی قید تھی مگر اس میں ماں کے نام کی بلکل بھی قید نہیں ہے آپ نے یہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کو ماں کے نام کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی یہ اس میں قید نہیں ہے آپ نے یہ آسان سا وظیفہ کر لینا ہے نو دن میں کسی قسم کا ناجائز تعلق ہوا تو ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی اس کی عام اجازت ہے یہ وظیفہ آپ بلکل کر سکتے ہیں یہ ناجائز تعلقات کی بنا پر ہر قسم کے ناجائز تعلقات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک ناجائز تعلقات کی جدائی ہو جائے گی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جن دونوں کے آپس میں ناجائز تعلقات ہیں ان کی آپ نے تصاویر لے لینی ہے اگر آپ کے سیل فون میں ہیں تو آپ نے اکٹھی تصاویر کر لینی ہے یا آپ نے ان کی تصاویر کو سامنے رکھ لینا ہے تو سامنے رکھ کے آپ نے اکیس مرتبہ سورہ الفیل پڑھنی ہے علم ترکی ففالہ ربکا بی اسحاب الفیل اکیس مرتبہ آپ نے یہ سورہ پڑھنی ہے اور اکیس مرتبہ آپ نے سورہ لہب پڑھنی ہے تبت یدہ ابی لہبیوں و تب یہ آپ نے سورہ پڑھنی ہے دونوں اکیس اکیس مرتبہ پڑھنی ہے اور آپ نے اس تصویر پر پھونک مار دینا ہے اکیس اکیس مرتبہ دونوں سورہ مبارکہ پڑھ کے آپ نے تصاویر پر دم کر دینا ہے درود پاک اول آخر کچھ بھی نہیں پڑھنا بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھنی یہ آپ نے علام ترکی ففالہ رب و قبی صحاب الفیل سے شروع کرنا ہے 21 مرتبہ یہ پڑھنی ہے آپ نے پھر 21 مرتبہ سور اللہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے اس تصاویر جو آپ کے سامنے پڑھنی ہوگی ان پر پھونک مار دینا ہے جدائی کی نیت سے ناجائز تعلقات کی جدائی کی نیت سے نو دن کا یہ انشاءاللہ وظیفہ ہے یہ آپ کریں گے انشاءاللہ خالق کائنات کرم فرمائے گا اور ہمیشہ کے لئے ان کی جدائی ہو جائے گی دن میں کسی ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں اس وقت کی کوئی قید نہیں ہے کہ کس وقت یہ وظیفہ کیا جائے دن میں کسی ٹائم بھی آپ کر سکتی ہیں رات میں بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ کسی قسم کا ناجائز تعلق ہوا ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا آگی ہوگی پھر بھی کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو آپ کومنٹس کریں اگر کومنٹس میں آپ کو جواب نہیں ملتا تو آپ ووٹس ایپ پر بات کر سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ مسئلہ ہو تو وہ آپ بسکس کر سکتے ہیں تو امید کی جاتی ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید اچھی چی ویڈیوز کے لیے چینل کو وزٹ کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو